اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یامانیوہ کے کلم سے تحریر کردہ نوول اہل دل کی اپیسوڈ نمبر ٹویلو کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجے بھل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب وہ دونوں دلہنے بن کر گاؤں پہنچ گئی تھی اس وسیع سہین میں لا تعداد کرسیاں لگی ہوئی تھی جگہ جگہ بڑی بڑی لائٹ سوان کر کے پوری حویلی میجے سے دن کا سما کر دیا گیا تھا ٹمٹماتی لائٹ سے چاروں طرف میں سچاوٹ کی ہوئی تھی جریوڑ شاہے کی دلہنے دیکھنے کے لیے گویا پورا گاؤں ہی امڑ آیا تھا سامنے انچے پکے سہین میں ایک ہی سوپے پر وہ دونوں بیٹھی تھی اور دلہن بن کر دونوں پر ہی انتہا کا روپ آیا تھا ہانا تو ایک بہترین پالر سے تیار ہوئی تھی اور یہ پہلا موقع تھا جب بریہ کو بھی بھائی نے اچھے پالر سے تیار کروایا تھا ہانا کا مرون جبکہ بریہ کا بلڈ ریڈ مہنگا تھا سب ان دلہنوں کو دیکھ کر امہ کی قسمت پر رشک کر رہے تھے جن کو شہر کیتنی حسین لڑکیاں مل گئی تھی امہ تو ان کی نظر اتار اتار کر نہیں تھک رہی تھی ہم آئیوں اور عباس کے بچے پرشوک نظروں سے اپنی نئی چچیوں کو تھک رہے تھے بچوں کے خوشی اور جوش کا الگ عالم تھا ہانا نے نظر اٹھا کر سادہ سے لوگوں کو دیکھا اور پھر گھر کا جائزہ لیا گھر بہت بڑا اور کھلا تھا برامدو کے نہایت موٹے گول پلڈروں پر لپٹی بیلوں کو بھی لائٹنگ سے بھرا ہوا تھا سہن میں سامنے سامنے کے درختوں پر بھی کچھ لڑیاں لٹکائی ہوئی تھی گرمی آ چکی تھی مگر اس وقت کھلے سہن میں کافی اچھا ماحول ہو رہا تھا ان کے سوفے کے بھی دونوں اطراف میں پر ڈسٹل فین لگے ہوئے تھے اور گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی ہانا نے گہرا سانس پھرا اب جتنا وقت اسے یہاں رہنا تھا وہ امید کر رہی تھی کہ وقت اچھا اور سکون میں گزر جائے اس کا حلق خوشک ہو رہا تھا قریب کھڑی بڑی بھابی سے ٹھنڈا پانی مانگا تو وہ سارے لاکر ایک طرف چلی گئی مرد تو سارے اس وقت گھر کی ایک سائیڈ پر موٹھوت کھولی حویلی میں بیٹھے ہوئے تھے اس نے نظر کھما کر ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا بڑی بڑی آنکھوں والی چھوٹی سی لڑکی کافی پرکشش لگ رہی تھی وہ نرمی سے مسکر آ دی بریہ سر اٹھائش دیاک سے سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی اتنی دوجہ اور تعریف اسے زندگی میں پہلی بار حاصل ہوئی تھی اسے تو گھر بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اتنا بڑا اور کھولا گھر تھا آزادی کا گہرا سانس پڑتی وہ بیٹھے بیٹھے ماضی کی ہر تلقی بھولانے لگی تھی دیدے کا بار بھار آ کر اس سے پوچھ رہا کہ وہ ٹھیک تو ہے نا اسے اچھا لگ رہا تھا اس کی آنکھیں چمکنے لگی فرہ نے اسے صبح پولر جانے سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ سسرال میں چاہے چاپ لوسی کرنی پڑے یا ان سب کا نوکر بن کر جانا پڑے اپنی جگہ بنانے کے لیے سب کرنا کیونکہ اگر انہوں نے بھی نکالا تو اس کی واپسی پر گھر کا دروازہ کھلا نہیں ملے گا وہاں سے نکلے تو بہتر ہوگا وہیں دفن ہو جائے اسے اپنی بھابی کے الفاظ پر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی اسے واپس جانا بھی نہیں تھا اسے بھائی نے آمانت واپس کر دی تھی اس کی ماں کا زیور اسے مل چکا تھا اب اسے اس گھر سے کچھ لینا دینا نہیں تھا اس نے ترخصتی سے پہلے کھانا تک نہیں کھایا تھا اس گھر کا جسے صبح سے ہی سب ناتے ختم کر گئی اپنا بھاری مہنگا لباس اور بھاری زیور دے کر اسے خود پر غرور سے محسوس ہو رہا تھا بڑی بھابی دودھ میں میوے پیس کر برف والا دودھ بنا لائی تھی دو گلاس لاکر بھریا اور ہنہ کو دیئے ہنہ نے تو ایک سپ لے کر پسندیدگی سے سر ہلایا اور پورا گلاس پی لیا جبکہ بھریا دودھ دیکھتی ہی مو بناتی گلاس واپس کر گئی بھابی اور دیدے کی ضد پر بھی اس نے دودھ کی طرف دوبارہ مو نہیں کیا تھا دودھ اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا بھابی نے مزید ضد نہیں کی اور اس کے لیے جوس مانگوا لیا گاؤں کے لوگ ابوٹ کر واپس جا رہے تھے امہ نے ان دونوں کا بھی کمرے میں لے جانے کا کہا دیدی نے بھریا کو سنبھال کر کھڑا کیا تو ساتھ چھوٹی بھابی کی بہن محروب بھی کھڑی ہو گئی بڑی بھابی اور نیدہ نے ہنہ کو تھام لیا تھا انہیں سیڑھیوں سے لباس سنبھال کر اوپر چڑھایا اور کمروں میں لے گئے دیدے آنٹی کے کھانا مل سکتا ہے مجھے بھوک لگ رہے گئے اس نے کمرے میں جاتے ہی دیدے سے کہتے ہوئے رونی صورت بنائیں کمرے کی ونڈو کھول کر ہوا کو اندر کا راستہ دیتی دیدے متوجہ ہوئیں ہائے میں صدقے کیوں نہیں میری تھی ابھی لاتیوں کھانا تیرے لیے محروب اس کے پاس ذرا رک جانا دیدے قربان جاتی ہیں اس کا ماتھا چوم گئی محروب کو ہدایت دے کر فوری باہر گئی محروب وہاں رکھ کر غور سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے جس کو چنکر شاہے نے اس کے لئے انکار کیا تھا اسے وجہ نظر بھی آ رہی تھی وہ کم عمر تھی حسین بنتہا کی تھی خاص طور پر اس کے بڑی بڑی آنکھوں میں بچوں جسے شفاف چمک تھی تم شاہے سے پہلی بار کب ملیں کب سے محبت کرتے ہو تم دونوں محروب نے آخر پوچھی لیا اپنے کمرے کا جازہ لیتی بریہ چونگ گئی شاہے کون میں کسی شاہے سے کبھی نہیں ملی اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا یہ نام وہ پہلی بار سن رہی تھی محروب کو اس کی بات عجیب لگی تو کیا وہ اپنے ہو چکے خاون کا نکنیم تک نہیں جانتی شاہے تمہارا خاون شہیر حیدر محروب نے چتا کر اسے تعرف دیا بریہ نے او کے انداز سے مو بنایا ہم تو پس کچھ ہی وقت پہلے ملے تھے ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں قرائے دار تھا ایک دن چھت پر میں رو رہی تھی تو وہ دیوار کے پار سن رہا تھا مجھ سے پوچھا کیا ہوا میں نے کہا بریہ پوری کہانی سنانے پر آمادہ تھی بولنے پر آئی تو روکی نہیں محروب نے حیرت سے سنا اور آخر میں اسے ٹوکنا پڑا تو کیا بس تم لوگ ہمسائے تھے اور کچھ نہیں محروب کے سوال پر وہ نفی میں سر ہی لا گئے اور کیا ہوتے میں تو جانتی تک نہیں تھی ویسے تم کون ہو اور کیوں پوچھ رہی ہو بریہ کو بولتے بولتے آخر خیال آہی گیا میں اور شاہے کزن ہے اور میں شاہے کی چھوٹی بھابی کی بہن ہوں میرے ساتھ رشتہ تیہ ہو رہا تھا اس کا مگر پھر اس نے بخیر کسی وجہ کہ مجھے انکار کر دی اور تم سے شادی کر دی محروب نے سپارٹ لہجے میں کہا اسے حیرت تھی شاہے نے خود اس لڑکی کا کہا جسے دیر ہفتہ نکامے رہنے کے بعد بھی اس کا پیار کا نام نہیں پتا تھا اوہ مطلب اس کی تم سے شادی ہو رہی تھی مجھے کیا پتا تھا اگر مجھے پتا ہوتا تو بریہ تاسف سے بولنے لگی تھی جب محروب نے ٹوکا پتا ہوتا تو کیا کہ تم شادی سے انکار کر دی تھی محروب کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی انکار کی کیا ضرورت تھی شادی کا میں نے ہی کہا تھا تمہارے کزن کو میں بہت تنگ تھی اپنے گھر کے حالات سے میں نے تمہارے کزن کو کہا مجھ سے شادی کر لو نہ وہ مجھے جانتا تھا نہ کبھی ملا پھر بھی میری بات مان گیا اور رشتہ بھیج دیا اسے بہت اچھا انسان ہے دیکھو ایسے کون کرتا ہے بھلا بریہ بینا سوچے سمچے بول رہی تھی پہلے دفعہ ملنے والی محروب کی دوستانہ سوالات پر اسے دوست سمجھتی راز و نیاز کرنے لگی اسے کسی نے نہیں بتایا تھا سسرال میں سنبھل کر رہنا ہوتا ہے وہ ساتھگی سے بولتی چلی گئی اور شاید مزید کچھ کہتی کہ دیدے آ گئی حیرت سے گنگ کھڑی محروب وہاں سے پلٹی نکل گئی یہ محروب کہاں گئی کچھ کہا تو نہیں نا خیال رکھنا پتر اس سے ہی اپنی چھوٹی دیورانی سے بچ کر رہنا تھوڑے مو بنے ہوئے ان کے شاہر جیسا لڑکا جو ہاتھ سے نکل گیا دیدے نے کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے رازداری سے سمجھایا بریہ کی نظر سامنے رکھے کھانے پر تھی دیسی مرک کا صرف کالی مرچ والا سالن بنا ہوا تھا سبستانیا اور سبسمیرچ کاٹ کر اوپر ڈالی ہوئی تھی اور تازہ نرم روٹی اس کی بھوک چمک اٹھی جی اچھا اس نے بے توجہ سے سر ہی لایا اور سبستانیا اور مرچ سائٹ پر کر کے مزید سے کھانا کھانے لگی دیدے پیار پھری رزرو سے اسے دیکھتی جا رہی تھی وہ سب کے جانے کے بعد اس بھاری لباس میں گرمی سے بے حال ہونے لگی تھی فین آن تھا اور کمرے کی ونڈوز بھی کھولی تھی جس کی وجہ سے ماحول کافی حد تک نعمل تھا مگر ہنہ کے لیے یہ بھی گرمی تھی ایسی کے بغیر سونے کی اسے عادت ہی نہیں تھی وہ بیچارگی سے رونے والی ہوتی بیٹ سے اتری ارادہ تھا کہ اس بھاری لباس اور زیور سے جان چھڑوا کر کچھ ہلکی پھلکی ہو جائے اسی وقت کمرے میں آیا جرار اسے بیٹ سے اترتا دیکھ کر مسکرہ ہر تباکیا اسے بخوبی اندازہ تھا ہنہ کی کیا حالت ہوگی بات سنیں میرا سامان کہا ہے مجھے چینج کرنا ہے مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے اسے دیکھ کر تیزے سے بولتی وہ واقعی آنکھیں بھر لائیں کہہ تو بیٹی تھی مگر پہلا دن ہی مشکل لگ رہا تھا اسے فکر تھی وہ پوری رات بغیر ایسی کی کیسے سوئے گی اور اگر یہ رات گزر بھی گئی تو باقی کی دن کیا کرے گی جرار نے اس کی بھری ہوئی آنکھوں پر سرت آہ بھری اور بیٹ کے دوسرے طرف قدرے بیٹ کے نیچے کر کے پڑے سوٹکیس کو کھینچ کر نکالا ہنہ زیورات سے جان چھڑوا رہی تھی جرار نے سوٹکیس اس کے سامنے کھول کر رکھا اور وہاں سے ہٹ کر اپنے لئے علماری سے ہلکہ نرم کمیز چلوار نکال کر دوسرے کمرے میں چینج کرنے چلا گیا وہ بھی لائٹ سا ٹراؤزر شئرٹ اٹھا کر واشٹروم میں گھوز گئی شاور لیکر چینج کیا اور ہلکی پھلکی ہوتی باہر رہے تو جرار پہلے سے بیٹ پر نیمتا راستہ اسے دیکھ کر سیدھا ہوتا تانگیں سمیٹ کر بیٹ گیا آؤ بیٹھو مجھے بات کرنی ہے اس نے سنجید کی سے کہا تو ہنہ خاموشی سے اس کے سامنے جا کر بیٹ گئی وہ اس کا جائزہ لینے لگا بیبی پینک ٹراؤزر شئرٹ پر نم بال کندوں پر بکھرائے وہ جرار کی توجہ سمیٹ رہی تھی اس نے وہ مشکل اس کے دمکتے گلابی چہرے سے نظر ہٹا کر بات شروع کی دیکھو ہنہ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے مشکل ہے یہاں کا ماحول اور رہن سین بہت الگ ہے تمہیں شاید بہت زیادہ تنگی ہوگی یہاں رہنے میں مگر میں چھاتا ہوں تم کوشش کرو اس کے بولنے پر ہنہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ آپ چناب والے تکلف سے نکل کر دوستانہ انداز میں بول رہا تھا اس کے دیکھنے پر مسکر آیا پلیز آئی ریکویسٹ یو شہر میں رہنے کے خواہش مت کرنا میں اپنے گھر والوں کے بغیر نہیں رہ سکتا نہ میں اس سادہ ماحول کے بغیر جی سکتا ہوں میں نے حماد صاحب سے بھی یہ بات کہی ہے میں شہر جا کر رہنے کے لئے تیار نہیں ہوں تو میں یہاں ہر سہولت دوں گا ایسی بھی لے لوں گا تمہاری عادت بنانے میں ہر قسم کی مدد کروں گا مگر تم یہاں رہو بس اس کے ہاتھ نرمی سے یہ تھام کر وہ التجائیہ لہجے میں بولا ہنہ اسے تکتی جا رہی تھی وہ شاید کوئی جادوگر تھا لہجے میں ایسا اثر تھا کہ ہنہ کا جی چاہاں مان جائے پھر چاہے یہاں گروی میں تڑپ تڑپ کر مر جانا پڑے لیکن وہ کیوں مانے جرار اس کے خاطر کیوں زندگی نہیں بتل رہا اس نے مو بس اٹھتے ہوئے ہاتھ چھوڑوا لگے مطلب سب کوششیں میں کروں اس نے خفقی سے کہا تو وہ بے ساختہ ہس کر اسے دیکھنے لگا ہوتا تو ایسا ہی ہیں لڑکیاں گھر بس آنے کی کوشش کرتی ہیں مگر ڈونٹ وری میں ہوں نا تمہارے ساتھ میں بھی کوشش کروں گا کہ یہاں کوئی تنگی نہ ہو تمہیں اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے نم بالوں کو کندے سے پیچھے کیا تب اس کے لمس اور قربت پر سمٹ سی گئی اوکی ابھی تو میں سونا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ بال خوش کھو جائے اب پھر سے گرمی لگنے لگ جائے اس نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہا تو جری دلسپی سے اسے دیکھتا مسکرا دیا ہاں سو جاؤ دماغ سے گرمی کا خوف نکال دو کی تو لگی گی بھی نہیں وہ نرمی سے سمجھاتا اس سے دور ہو گیا وہ ساری لاتی بیٹھ کے دوسرے کونے میں سو گئی اسے ایک نظر دیکھ کر جری اٹھا اور لائٹ آف کر کے دوسری جانب لیٹ گیا ہانا تھکن اور کچھ فریش ہو جانے کی وجہ سے جلدی سو گئی تھی جبکہ جری اس کے سو جانے کا اتمنان کر کے ہی سو پایا تھا شاہے کمرے میں آئے تو بریہ سامنے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر چھانک رہی تھی اس نے لب بینچ کر جانبوچ کر دروازہ زور سے بند کیا مو چل کر موڑی اور ناک چڑھا کر اسے دیکھنے لگی کیا کر رہی ہو کھڑکی کے پاس اب کیا کرنا ہے میرے آگے ڈراما کر کے میری تو زندگی حساب کر دی اب کیوں کھڑکی دروازہ سے چھانک رہی ہو میں تپے تپے لہجے میں بولتا اس کی طرف بڑھا بریہ نہ سمجھی سے اس کا رویہ دیکھ رہی تھی وہ اتنا تپا ہوا کیوں تھا تو میں نے تمہارے پاؤں تو نہیں پکڑے تھے نہ بھیجتے رشتہ خود کوئی شوق چڑھا تھا وہ بیٹ پر جا کر بیٹی سکون سے بولی کتنا سچ بولی تھی شاہے کا دماغ کھوم گیا یہ بتتمیزی والی زبان میرے سامنے دوبارہ یوز مت کرنا اس کے سر پر پہنچتا بازو پکڑ کر جھٹکا دیتا سامنے کھڑا کر گیا وہ کھپرا کر اسے دیکھنے لگی بازو میں درد ہونے لگا چھوڑو مجھے جنگلی انسان تمہیں تکلیف کس بات کی ہے آخر وہ اس کے سخت گریب سے بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی چڑھ کر بکواس بند کرو مجھے تکلیف تمہارے کردار سے دھوکہ دیا ہے تم نے بھی اور تمہاری فیملی نے بھی تم گھر سے جس کے ساتھ بھاگ رہی تھی رشتہ بھی اس سے لانے کا کہنا تھا نا میری زندگی کیوں برباد کی وہ مشکل اپنی آواز دبا پایا تھا برنہ جیچ آرہا تھا پوری شدت سے چیخ کر سوال کرے بریہ کا سجا سمرہ روح بھی اسے غصہ دلا رہا تھا اس کے الفاظ پر سن پڑ گئی تو کیا وہ بھی آدھیہ دوریہ کیکت سے واقف ہو چکا تھا جواب تو اب کیوں یہ زبان بند ہو گئی اس نے غصے سے جھٹکا دے کر سوال کیا چھوڑو مجھے اگر اتنی حسرت ہے مجھے بھگانے کی تو چھوڑو بازو بھاگ جاتی ہوں کسی کے ساتھ وہ یہاں بھی وہی کر رہی تھی جو اپنے گھر میں کرتی تھی اسے خاموش رہنا کسی نے سکھایا ہی نہیں تھا وہ چھپ رہتی تھی شاید اس کے الفاظ پر بمشکل اپنے ہاتھ اٹھنے سے روک پایا تھا اس کے معصوم چیرے پر ڈھٹائی دے کر اس کا دل چاہا اس کی گردن دبا دے اب تو میں تمہاری زندگی ایسی حساب کروں گا کہ تم بھاگنے کے بارے میں بھول چاہو گی اپنی معصی میں ہوئی غلطیوں پر بھی رو کر اللہ سے توبہ کرو گی اسے بیٹ پر دھکا دے کر وہ تیش سے بولا بریاں خواب صدا سی اسے دیکھ رہی تھی وہ اس سے روح موڑتا گہرے گہرے سانس پڑتا غصہ ضبط کرنے لگا پھر پلٹ کر اسے دیکھا آئندہ یہ تو یا تم جیسے الفاظ میرے ساتھ عزمت کرنا مجھے اور یہاں سب کو آپ کہو گی ورنہ سب کے سامنے تمہارا قتل کر کے لاش زمین میں دبا دوں گا اس نے انگلی اٹھا کر سختی سے وارننگ دی اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اتنی سختی اور سرکی دے کر بریاں کی زبان بند ہو گئی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکنے لگی جاؤ اب یہ سنگھار ختم کرو ہو گیا تمہارا شادی کا شوق پورا اب آج کے بعد تم اس گھر سے باہر کہیں نہیں جاؤ گی اور ویسی رہو گی جیسے میں کہوں گا اگر کبھی زبان درازی کی یا جواب دینے کی کوشش کی تو بھول جاؤں گا کہ تم لڑکی ہو پورے گھر کے سامنے تمہارا اصلا چہرہ لے آنگا پھر رہنا سارے زندگی سب کی ٹھوکروں میں یہاں سے کہیں جانے کا تو اب سوچنا بھی مت مہتر ہے اوقات میں رہو اور زبان بند رکھو اس نے تنفر بھرے لہجے میں کہا اور جھٹکے سے واش روم میں بند ہو گیا بریہ ساکن سے بیٹ پر پڑی تھی تو کیا اسے بس چند لمحوں کی آزادی میری تھی یہاں بھی وہ تانے سنے گی یہاں بھی نفرت سہے گی وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے باتروم کے دروازے کو تک رہی تھی سارا جوش تھنڈا پڑ چکا تھا شاہے سمپل سے کمیز شلوار پہن کر باہر آیا تو اسے ویسی پڑا دیکھ کر دانت کچھ کچھانے لگا اٹھو گی یا کھینچ کر اسے کھڑکی سے نیچے دھکا دے دوں کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو اس کے تپتی آواز پر وہ خوف سے اچھلتی تیزی سے کھڑی ہوئی اور اپنے زیور اتارتی آنسو اپنے دل پر گراتی رہی آنکھیں خوشک اور خالی تھی زیور اتار کر کپڑے اٹھائے اور چینج کرنے چلی گئی وہ پیچھے لائٹ بند کر کے بیٹ پر لیٹ گیا تھا دماغ کی جلن بڑھتی جا رہی تھی آخر اس نے کون سے ایسا گناہ کیا تھا جو ایسی لڑکی ملی وہ تو بہت سنبھل کر رہا تھا ہمیشہ کبھی لڑکیوں سے نرم لہجے میں بات بھی نہیں کی تھی وہ تو سب کو دیکھتا بھی ایسے سختی سے تھا کہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرتی اس کی طرف بڑھنے کی اس نے تو اپنے جذبات ایک ہی ذات کیلئے سنبھال کر رکھے تھے اس کا دل پہلی بار صرف بریہ کے رونے پر نرم ہوا تھا وہ واحد لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ نرمی سے بولا تھا اور وہی ایسی نکلی تھی وہ خود مان رہی تھی اپنے گناہ وہ انکار ہی نہیں کر رہی تھی شاہے کا سر شدید درد سے پھٹنے لگا کیوں وہ بے بس ہو رہا تھا وہ اسے طلاق دے کر جان کیوں نہیں چھڑوا گیا وہ چینج کر کیا ہی اور اندھیرے میں سنبھل سنبھل کر چلتی بیٹھ کے دوسرے کنارے پر جا کر لیٹ گی شاہے نے اس کا ورود محسوس کر کے آنکھوں میں ہوتی جلن پر آنکھیں میچی رات اس کی بھی آنکھوں میں کٹی تھی رات بریہ کے لیے بھی سکون بھری نہیں تھی جی تو فرینڈز کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر آزر ہوں گے نوول کی نیوے اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کیلئی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ